چھے مہنے کی انتھاک محنت پتہ بریت اور مختلف تجربات کے بعد آپ کی خواہش کے این مطابق یہ ربڑ کی عورت تیار ہے پردہ کشائی کر دیں موسیقی میں تو اب جا رہی ہوں میرے فاروق کا خیال رکھنا دس سال کا بچہ ہے بینہ ماں کی بہت روئے گا اس کا تمہارے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں گرمی اس کی مزاج میں بہت ہے لیکن اسے روز دین دیتے رہنا اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور ہاں جمہ دودھ والا نا دودھ ٹھیک سے نہیں دیتا میرے فاروق کے لیے دودھ اپنے سامنے لینا بلکہ میرے خیال میں نا ممدو گجر والا ہے نا اس سے دودھ لگ والا ہوں اور ہاں وہ جو اگیا بھاجی والی ہے نا اس کے سوا سات روپے رہ گئے ہیں بڑی جھوٹی اور مکار عورت ہیں کہیں تم سے نہ زیادہ نہ ہیٹ لے میں سب کا حساب کر کے جا رہی ہوں میری اممہ کو نہ تار دے دینا ماموں کو مت بتانا کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی میں مرتے وقت ان کا چہرہ نہیں دیکھوں گی میں تو اب جا رہی ہوں فاروق کے کپڑے نا درزی کو سلنے کے لیے دیئے ہوئے ہیں اس نے پندرہ روپے مجھ سے ایڈوانس لے لیے ہیں جب بل دو تو کاٹ لینا نل کی ٹوٹی بھی ٹوٹی بھی ہے اور نیا سیٹ ہے نا چائے کا لیا نا کیونکہ میرے فاروق کو نا پرانے پیالوں سے بڑی چیڑے ہیں اور ہاں اب میں جا رہی ہوں تم چوتھی شادی مت کر لینا میری نائلہ جو ہے نو سال کی بچی ہے وہ سوتن اسے مار ڈالے گی پانچ چھ سال کے بعد وہ جوان ہو جائے گی اپنی شادی کی نہیں اس کی شادی کی فکر کرنا سمجھ رہے ہو نا میری بات اور ہاں وہ چابیوں کا گچھا نا پاندان میں رکھا ہوا ہے اور وہ جو تمہارا پاسپورٹ اور چیک بک ہے نا وہ میرے والڈراب کے بائے جانے کھڑے شلف میں لٹکے ہوئے بھورے رنگ وہ جو کوٹ ہے نا اس کے اندر والی جیب میں ہے میں تو اب جا رہی ہوں اور وہ جو ہے نا بانسی رام اس کو نا میں نے اپنی کالی ساڑی کا مطلب بارڈر مانگوانے کو تکاہتا اور اسے شکیلا 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 کیا دلی شکیلا شکیلا اس کا شمار اپنے فرم کے بہترین افسروں میں ہوتا تھا وہ بہت ذہین اور مستعید کارکن تھا اسے اپنے کام سے لگن تھی طبیعت خاموشی پسند تھی اور لڑائی جھگڑے سے بہت گھبراتا تھا مگر گھریلو زندگی سے وہ ہمیشہ بیزار رہا تھا یہ اس کی بدتسمتی تھی کہ پہلی بیوی جو اسے ملی وہ بہت ہی جھگڑالی تھی جب تک اس کا بس چلتا وہ اپنے شوہر سے روز کسی نہ کسی بار پر جھگڑا کرتی رہتی تھوڑے جھگڑے کو تو حسن بھی برداشت کر سکتا تھا مگر وہ تو جھگڑے کو لٹکانے میں ماہر تھی اس نے حسن کی جان مصیبت کر دی اور وہ تنگ آ کر خودکشی کی سوچنے لگا وہ تو حسن کی خوش قسمتی کہیے کہ اس کی خودکشی کرنے سے پہلے ہی اس کی بیوی ملک ادم کو صدھار گئی موسیقی 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 پہلی بیوی ایک دم گمار لٹھ اور انپڑ تھی اس لئے اس نے سوچا کہ جھگڑا لازمی تھا اب وہ کسی پڑھی لکھی محضب اور سلیقے والی عورت دیا کر لائے گا اب کہ وہ دیکھ بھال کر شادی کرے گا اپنے ماں باپ پر قطعی بھروسانہ کرے گا محبت کی شادی ہوگی بہت دیکھ بھال کی موسیقی خوش قسمتی سو سے بہت جلد کاملہ مل گئی وہ ایک معمولی خاندان کی لڑکی تھی حسین یورپی تعلیم سے آراستہ آدابِ نحفل سے واقف اور دل و جان سے حسن پر فریفتہ بہت جلدی شادی ہو گئی شادی کے چند ماہ بہت آرام اور خوشی سے گزرے ایک بچہ بھی ہوا بچہ ہونے کے بعد ہی جیسے کاملہ اپنے تمام مغربی آداب اور یورپی تعلیم بھول کر پرانے ٹائپ کی گرہستن بن گئی چھوڑ دیا میک اپ بہت کم کر دیا حسن کی پسند کے کپڑے نہیں پہنتی تھی حسن کو جس رنگ کا کپڑا پسند ہوتا کاملہ کو اسی سے چڑھ ہو جاتی اس کے بال جو اب تک تازہ ترین فیشن کے مطابق سجے سمرے رہتے تھے اب نچے اور الجے رہنے لگے بات بات پر وہ نوکروں پر چیہ پڑتی پانچ سال میں حسن اس سے صدر آجز آ گیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور پورا مہر دے کر کاملہ سے طلاح حاصل کر دی کاملہ نے بچی کا خرچ بنگا لیا اور اسے لے کر حسن کے گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ان نے کچھ عرصے تک سکھ کا سانس لیا مگر آخر نوجوان آدمی تھا کب تک شادی کے بغیر رہتا پھر اس نے سوچا کہ اب کے تیسری بار میں ایسی غلطی نہ کروں گا اب کے عورت لٹھ ہو گمار ہو پڑی لکھی ہو یا انپڑ آلہ خاندان سے ہو یا پھر گھٹیا خاندان سے میں یہ جانتا ہوں کہ گھر کے سارے جھگڑے عورت کی حد سے بڑھتی ہوئی گفتگو سے شروع ہوتے ہیں مجھے اپنی تیسری بیوی ایسی چاہیے جو کم سخن ہو اپنے کام سے کام رکھیں بے ضرورت ایک لفظ نہ بولیں بچوں میں اور گھرداری میں مگن رہیں سوسائٹی میں گھومنے کی اور فیشن کی دلدادہ نہ ہو اور نہ ہی میرے دفتر کے کاموں میں احمقانہ مشورے دیا کریں میں نوجوان آدمی ہوں آلہ گریٹ کا آفیسر ہوں معقول تنخواہ پاتا ہوں میری ہونے والی بیوی بھلے ہی غریب خاندان کی ہو میری پہلی اور آخری شرچ یہ ہے کہ وہ کم گو زیادہ نہ بولتی ہو باقی میں سنبھال لوں گا موسیقا 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 مظاہر اس بات کی کوئی امیر نہیں ٹکے ان دونوں میں سے کوئی جلد مر جائے مگر کرنا ہوگا خدا کا کیا ہوا کہ تیرہ سال کے بعد شکیلہ اچانک بیمار پڑی اور اکیس دن بیمار رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے کوچھ کر گئی یقائق بالکل غیر متوقع طور پر حسن اپنی عمر کے چالیس سال میں پھر آزاد ہو گیا وہ گھر کے شور و شغب سے اتنا اکتا گیا تھا کہ اس نے چوتھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا فاروق راہیلہ کو ان کے دادہ دادی کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے گھر میں چین کی زندگی نہیں بھائی اب مجھے کوئی اور شادی نہیں کرنی توبہ کرتا ہوں میں شادی کرنے سے بہت عرصے بعد بہت سکون میں ہوں میں آف حالانکہ سمجھ میں تم اس حیثیت کے مالک ہو ایک اشارے میں ایک ترجن سے زیادہ رشتے موجود ہیں شادی کے نام سے مجھے ہرٹ فیل ہونے لگتا ہے کان درتا ہوں بھائی میں تھوڑی بہت دوستیں ان سے ضروریات پوری ہو جاتی ہے ہاں مگر گھر میں عورت کا ہونا بھی خیر چھوڑو دیکھو وہ وقت کیا کہتا ہے بدلتے بدلتے ہمیں بہت کچھ چکا جاتا ہے یہ میرے بس کی واقعی ہے خیتا ہے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو لائف انجوائی کرنے کا ٹائم ہے اب میں کسی اور عورت کو لاکر اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکتا چل بھائی یہ بھی کر کے دیکھنے ہم تہے ساتھ ہیں یہ تو سب ٹھیک تھا مگر گھر اب اسے کٹ کھانے کو دوڑتا تھا شروع کا چند ماہ بلکہ پورا سال ایک عجب خوشگوار خاموشی سے گزرا پھر یہی گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا ایک عورت کے وجود کیلئے پکارنے لگا دھیرے دھیرے حسن کے دل میں تصویریں بھرنے لگیں مگر ان سب تصویروں میں ایک بات مشتر تھی اور وہ یہ کہ یہ تصویریں بولتی نہیں تھی صرف آنکھ کے اشارے گردن کے خم اور ہوتوں کے تبسم سے گفتگو کرتی تھی اور جب وہ یہاں تک سوچتا کچھنڈی آہ بھر کر رہ جاتا ایسی عورت کہاں ملے دن بے دن اس کی زندگی کا اکیلہ پن اور سونہ پن بڑھتا گیا آجز آ کر حسن چوتھی شادی کا فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اسے ایک انوکی ترکیب سوچی اور اس ترکیب کے ذہن میں آتے ہی وہ اچھل پڑا ایسی لا جواب اور نادر ترکیب آج تک کسی مرد کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کئی دن تک وہ اس ترکیب کے حسن و قبہ پر غور کرتا رہا خاکے اور نقشے بناتا رہا آخر مسمم ارادہ کر کے ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اس نے ایک فیکٹری کے منیجر سے رجوع کیا اور اسے اپنی طلب سمجھائے جی تو آپ کو پورا یقین ہے کہ جو نقشہ اور ڈیٹیلز میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں آپ اسی کی مناسبت سے سب چیزیں تیار کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جناب اچھا بیس ہزار ہم دیکھئے اگر کوالٹی میں کسی قسم کا کوئی کمی نہ ہو تو مجھے منظور ہاں ایڈوانس آپ کل مجھ سے تس ہزار کا چک لے دیجئے لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھئے ٹائم جو آپ نے ڈیلیوری کا دیا ہے وہ پکا ہونا چاہیے آپ نے پانچ مہینے مانگے ہیں پانچ مہینے سے زیادہ ڈیلے نہ ہو ٹھیک ہے اوکے کل آفیس کے بعد میں آپ کے شوروں مجھا ٹھیک ہے اللہ آپس تینکیو جناب حسن صاحب چھے مہینے کی انتھک مہنت قطع بریت اور مختلف یہ خواہش کے این مطابق یہ ربڑ کی عورت تیار ہے اور یہ اتنی ہی حسین و جمیل ہے جتنی آپ چاہتے تھے آئیے پردہ کو شائع کرتا ہے ملاحظہ کیجئے یہ صرافہ عورت ہے یہ بس بول نہیں سکتی چل نہیں سکتی سوچ نہیں سکتی لیکن عورت کے روح حسن و جمال پرتازی کا بہترین شاہکار ہے حسن صاحب ذرا غور سے دیکھی ہے ہم قد پانچ فٹ چار انچ جسم مس یونیورس کا تناسب جو کہ دنیا میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اندر کا دھانچہ بیت کی لکڑی کا اور اوپر کی پوری فٹنگ فارم اور ربڑ کی ہے باہوں ٹانگوں اور گردن میں سٹینلیس سٹیل کے سپرنگ لگے ہوئے ہیں سکن جلد جلد ایک خاص قسم کی ربڑ کی بنی ہوئی ہے جسٹ لائک ہماری جلد آپ کی جلد بالکل اسی طرح کی ہاں ان ظلفوں کی لمبائی جلد موسیقا 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 اپنی سوچی ہوئی سکیم کے تحت اس نے سب نوکروں کو چھٹی دے دی تھی ان چھے ماہ میں خود کھانا پکانا سیکھ لیا تھا اور گھر کے دوسرے کام کاج میں بھی شد بدھ حاصل کر لی تھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کتنی حسین یوں سوفے پر بیٹھے ہوئی میری طرف دیکھتے ہوئی اپنے ہاتھوں سے ایک کلوری انایت بھی کرتو کیا ملائم کلوری ہے سبحان اللہ بھائی کلوری کے فن کی نزاکت کوئی تم سے سیکھیں واہ ایک اور انایت ہو اچھا چلو بعد میں سہی میں نے تمہارا نام زہرہ تجویز کیا ہے کیونکہ تم حسن و جمال میں ہو بہو سہرہ سے مرچا پہ آؤ تمہاری آنکھوں میں ایشیای شرم ہے شنان کے مجسموں کی روانی ہے حسن میں سپینوی مصور کوئیہ کی مصوری کا لوج ہے اسی لیے تمہارا نام زہرہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا شاباش مجھے پتا تھا کہ تمہیں یہ نام پسند آئے گا تم بہت سمجھدار عورت معلوم ہوتی ہو میں تمہارا قائل ہوتا جا رہا ہوں چلو تعملہ چلو چلو تمہیں تمہارا کامرا دیکھاتا ہوں ان چھے ماہ کے عرصے میں وہ اس ربر کی عورت کے لیے انوہ و اقسام کے کپڑے خریدتا رہا تھا اور درزی سے سلواتا رہا تھا امدہ ساریاں اور دنیا کی وہ تمام رنگ جو سے پسند تھے کامدانی غرارے اور کڑے ہوئے پڑتے اور جھلنی کرتے ہوئے نظروں کو خیرہ کرنے والے دپٹے اور وہ سب سامانِ آرائش جو ایک عورت کے لیے بے حض ضروری ہوتا ہے یہ کپڑے نکالے آنج میں نہ تمہارے کی اچھا ہے نا تم بول نہیں سکتے یہ ہی تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے اگر میری ان تین بیویوں میں سے کوئی ہوتی تو ان کپڑوں کو لے کر نام کو لے کر ایک لمبی بحث چھڑے جاتی اور ہو سکتا ہے کہ نوبت مار پٹائی تک آ جاتی ایک آدھ گلدان ٹوٹتا سات دن تک تنا تنی رہتی مگر تم بہت امدہ عورت اور بہت سلجی ہوئی بھی شکیناً یہ نام تمہیں بہت پسند ہے اور آہستہ آہستہ تمہیں یہ گھر بھی پسند آ جائے گا اس گھر میں میں تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا ایک عورت کو جو بھی چیز چاہیے وہ اس گھر میں موجود ہے تم کیا چاہتی ہو میں نے تمہیں دکھایا نا کہ میں نے تمہارا وارڈروپ نت نئے ڈیزائن اور ڈیفرنٹ فیشن کے کپڑوں سے بھر دیا ہے جو تم میری مرضی کے مطابق پہن سکو گی اور میک اپ جہاں تک تمہارے میک اپ کا تعلق ہے تمہیں پتا ہے میں نے میک اپ کی چیزیں کہاں کہاں سے انرینج کی ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا ہے ہاں ایک کام کرتے تم اس وقت تک اپنے بال بناو میں جا کے ڈینر لگاتا ہوں پھر ہم ڈینر کے لیے تیار ہو جائیں اوکے تم پہلے تھوڑی سی بریانی ٹرائے کرو اس کے بعد میں تمہیں روٹی بھی دھوں گا چھنے کے دال کے ساتھ بہت مزید ہے ہاتھ نیچے رکھو یہ نیچے دیکھو یہ ایسے کھو گوڈ بریانی بھی بہت مزے کی رکھتا ہے نہ بیسے تم سوچری ہوگی کہ میں داشتہ بھی رکھ سکتا تھا پھر اتنا خرچہ کر کے شادی کرنے کی کیا ضرورت تمہارا سوال بلکل فطری ہے اور میں داشتہیں رکھ کر دیکھ بھی چکا وہ بیوی سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں بیوی سے زیادہ جھگڑالو ہوتی ہیں اور سب سے بڑھ کر بیوی سے زیادہ باتونی ہوتی ہیں تو پھر ایسی داشتہ رکھنے کا کیا فائدہ ٹھیک ہے نا میں نے شاباش تم کتنی عقل مند تم ہر معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتی تم کسی بھی آلہ سے آلہ ڈگری آفتہ ہولڈر لڑکی سے زیادہ عقل مند اور خوشیار پوچھے تو لگتا ہے کہ میری اور تمہاری خوب نبی ہمیں یہ چوتھی شادی راس آئی کی کیا کہتی ہے پھیرا کھو بریانی کھو ہم کیا باد ہے واؤ یمی اور دوں تمہیں بریانی وہ بہت خوش تھا اور مگن دفتر میں اب اس کا موڈ بہت ٹھیک رہتا اپنے کام میں بھی وہ مستحید اور چستی دکھانے لگا گھر پر بھی وہ بہت خوش رہتا جب وہ دفتر سے گھر آتا تو وہ اسے اسی پوز میں ملتی جس میں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا مسکراتے ہوئے اس کے انتظار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے انتظار کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی راہ تکتے ہوئے بھلا کون عورت ایسا کر سکتی ہے وہ ربر کی عورت پا کر بہت خوش تھا اس کے گھر کا سونہ پن مٹ گیا تھا کمام گھریلو جھگڑے اور خدشے ختم ہو گئے تھے ربر کی عورت ہر حالت میں دوسری عورتوں سے بہتر تھی ایک تو ایسی عورت کا رنگ روب کبھی نہیں بگڑتا جسم کے آزا کا تناسل نہیں بدلتا دوسری عورتوں کی طرح وہ یک لخت موٹی نہیں ہوتی اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ بولتی نہیں سو خوبیوں کی ایک خوبی تو یہی ہے دھیرے دھیرے وہ اس سے بہت مانوس ہوتا گیا اب تو وہ گھنٹوں سے بانے کرتا تھا کچھ اپنی طرف سے کچھ اس کی طرف سے خود ہی سوال کرتا اور خود ہی جواب بھی دیتا تھا ہر معاملے میں اس کا پلہ بھاری رہتا تھا دھیرے دھیرے اس کی خود کلامی اس درجہ بڑھ گئی کہ اب وہ اس سے گھنٹوں مصروف گفتگو رہتا اب وہ خود ایک باتونی عورت کی طرح باتیں کرنے لگا تھا گو کہ اس سے اپنے اس نئے وصف کا احساس نہیں تھا کبھی کبھی اگر اس کا موٹ خراب ہوتا تو وہ خود اس ربر کی عورت سے جھگڑ پڑتا کتنی دیر سے تم جو ہے غلط سلط کہے چلی جاری ہو میری بات بھی تو سنو تمہیں معاملے کو سمجھنا ہوگا ہاں تو کہیے نا آپ کب غلط بات کرتے ہیں سمجھائیے مجھے سچی بتائیے نا دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم گھر نہیں جا سکتی اپنے میکے نہیں جا سکتی تم جا سکتی ہو بلکل جا سکتی ہو لیکن آج نہیں جا سکتی کیونکہ تم آج اگر اپنے گھر چلی گئی تو کل تمہیں واپس آنے میں دیر ہو جائے گی اور اگر تمہیں واپس آنے میں دیر ہو گئی تو کون لے کر آئے گا بازار سے سارا سامان کھانا کون بنائے گا کیا ہوگا ہاں آپ کہہ تو بلکل ٹھیک رہے ہیں تو یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اصل میں آفس میں میرے بوس آئے ہوئے ہیں جو کہ کنٹری ہیڈ ہے جرمنی سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی کھانا ٹرائے کرنا چاہتا وہ سب کچھ اس سے کہہ دیتا کہ اپنی تینوں بیویوں سے کمی نہیں کہتا زہرہ مسکرہ کو اس کی طرف دیکھتی رہتی اور پلنٹ کا جواب تک نہ دیکھتی اور ہولے ہولے حسن کا مباد چھن جاتا فائٹ کیا ہے صرف ایک دن کی بات ہے تم ایک دن رک جاؤ کل کی دعوت کے بعد بھلے تم ایک ہفتے کیلئے اپنی امی کے گھر چلے ہاں آپ کہے تو ٹھیک رہے ہیں لیکن اصل میں امی کی طبیعت خراب ہے تو میں آج جانا چاہ رہی تھی مجھے تھوڑی دیر کیلئے ہی لے چلے دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ابھی گروسری کرنے جا رہے ہیں میں کیسے تمہیں تمہاری امی کے گھر لے جاؤں اچھا چلیں پھر میں گروسری کیلئے ریڈی ہو جاتی ہوں ہاں یہ ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اندر لے کر چلے آجو 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 سر کہ یہ بہت بڑی اور وائٹل ڈیل ہے انشاءاللہ میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا آجو ہنڈل سر سر یا سر دیفنیٹلی تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ اللہ حافظ اچانک اس کی فرم نے اسے ایک ہفتے کے لیے پیرس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ایک فرانسیسی فرم سے کچھ پینٹ خریدنے کی بات ایک عرصے سے چل رہی تھی اور وہ بات چیت ایک نازک مرحلے پر پہنچ گئی تھی اسے اس نازک موڑ سے نکال کر کامیابی سے اختتام تک پہنچانے کے لیے فرم نے حسن کی فراست و ذہنت پر بھروسہ کیا تھا اگلے دن حسن کو پیرس روانہ ہونا تھا پیرس جانے کے خیال سے حسن بہت خوش تھا جب وہ سوچتا کہ وہ زہرہ کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑے جا رہا ہے تو اسے تھوڑا سا ملال بھی ہوتا مگر پھر پیرس کی گلیوں کے مناظر وہاں کے کیفوں اور ایسٹرینٹس کی زندگی اس کی نگاہوں میں گھومنے لگتا تو ملال کا یہ احساس چند لمحوں کے بعد ہی مٹ جاتا اور پیرس کی دلکش رنگینیاں قوسے قضا کی طرح اس کے دل و دماغ پچھا جاتے ایک ہفتے کے لیے وہ بھی کھل کھیلے گا جی بھر کے دادے نشاط دے گا ٹھیک ہے گھر میں ربر کی عورت گھر کے سونے پن کو دور کرنے کے لیے موجود ہے لیکن پیرس میں جیتا جاگتا حسن ایک ہفتے میں اس کو اور بہت کچھ دے سکتا ہے ایک تازگی اور سکون ایک حرارت جو ربر میں پیدا نہیں کی جا سکتا یہاں پہ کچھ ساتھ موسیقی 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 موسیقا سات دن تک تم اسی بیڈروم میں رہو گی میں جاتے وقت باہر سے تالہ لگا جاؤں گا دن میں گھورکہ پیرا دے گا اور رات میں چوکی دار آ جائے گا یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اوکے میں باہر سے ہو کر آتا ہوں کیونکہ ڈرائیور ریٹ کر رہا ہے اسے سامان گاڑی میں رکھا دوں میں بھی آیا نواز یہ سامان لے جاؤ ہاں یہ دونوں بیگ جو ہے وہ گاڑی میں رکھو یہ بریف کیس چھوڑ جانا میں لے کر آوں گا ابھی آ رہا ہوں بس ارے بھگلی اداس کیوں ہوتی ہے میں ساتھ دن میں واپس آ جاؤں گا ساتھ دن ہوتے ہی کتنے دیکھو تمہیں ایسا لگا گیا کہ تم اس بیٹ پر ایک نیند لے کر اٹھی بس اچھا میں چلتا ہوں اچھا میں چھوڑا گاڑا اچھا میں چھوڑا اسے لے لے کر آئے تھے گھر میں مجھے اکیلے چھوڑ کر اور وہاں کسی گوری فرنچ میم کو یہاں لے آو ایسے تو ہونے نہیں دوں گی کیا سمجھے ربڑی کی گڑیاں ہوں میں دیکھ دیکھ عورت بھی اسی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں نے جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں آؤ گی تمہارے ساتھ تمہارے سنگ کان کھول کر سن لو اب تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے جو چاہے کر دیا جو چاہے سمجھا دیا جہاں دل چاہا وہاں بٹھا دیا جہاں دل چاہا وہاں کھڑا کر دیا اب یہ سب نہیں چلے گا اب اس گھر میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی اس گھر میں میری مرضی کے بینہ کوئی کام نہیں ہوگا ارے مگر میری بات چپ چپ اب تم میری بات سنو تم کچھ نہیں کہو گے میں تمہارے ساتھ پیرس جاؤں گی چلو شاباش نکالو میرا سمان ارے مگر میری فلائٹ ٹیلے ہو رہی ہے دیر ہو جائے گی میں نے کہا نا تم کچھ نہیں بولو گے اور وہی کرو گے جو میں کہتی ہوں چلو نکالو میرا سمان